ابو معمر نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن جب مکہ میں داخل ہوئے تو خانے کعبہ کے چاروں طرف تین سو ساٹھ بت تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس سے آپ ان بتوں پر مارنے لگے اور فرمانے لگے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا صحیح بخاری حدیث نمبر 2478